اس الیکشن میں سب سے بڑی دہاندنی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بانی پی ٹی اے جو ہیں وہ کم از کم دوہزار تک تیس تک جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے پاکستان کو فلسطین بنایا جائے یہ ان کا جنڈہ ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے اسی کے لیے وہ لے کے آئے میں نے نہیں دیکھے آٹھ پردری کو ہم بھی پورے لاہور میں درتے رہے میں نے نہیں دیکھا کہ طریقہ انصاف کے بوٹر جو ہیں وہ ان کو وہ ڈالنے کے لیے نہیں وزیرہ باد والا باقیہ عمران خان صاحب کا اور ان کے سہولتکاروں کا ڈراما تھا ایک سریعتی فیصلہ تو بھٹو صاحب کے لیے بھی دیا تھا آپ کے ایک سریعتی لوگوں نے منطقہ گریہ امیل کو فانسی لگا دی آپ کو مریم نباد صاحبہ جو ہیں وہ گلی گلی محلے محلے میں لوگوں کے بات کنٹی مسائل کنٹی نظر آ رہی ہے کس کوئی اور وزیرہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اسلام علیکم میں ہوں وزیرہ نجم آج میں آپ کی ملاقات کرماؤں گی ماہر قانوندان میاں داؤد صاحب سے ان سے بات کریں گے کچھ ان کی ذاتی زندگی اور کچھ اس پر جو ملکی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی السلام علیکم سیر کیسے ہوں علیکم سلام بہت شکریہ سیر آپ کے وقت سب سے پہلے سیر مجھے بتائیں کہ تیرہ چودہ سال آپ صحافت سے بھی منسلک رہے ہیں زیادہ مشکل کیا لگتا ہے وقالت یا صحافت مشکل دونے ہی نہیں کبھی لگے نہ کبھی صحافت مشکل لگی نہ ہی کبھی وقالت مشکل لگی لیکن مزہ زیادہ جو ہے وہ وقالت میں آتا ہے صحافت میں اب وہ دور آگے جس میں ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں اور آپ چاہ کر بھی ایکچول سٹوری جو ہے ایکچول خبر جو ہے وہ نہیں دے سکتے اور پھر پاکستان کی میڈیا میں نیگٹیو جنرلزم جو ہے اس کا رجحانہ بہت زیادہ بن گیا آپ نے پوزیٹیو سٹوری کرنی ہوتی ہے تو اس کو میڈیا کی بہیوئر آرگنیزیشنز کیسا بن گیا کہ وہ اس کو پلی اپ ہی نہیں کرتے تو اس لیے بس دل بھر گیا تھا جنرلزم سے تو کوٹ کر دی زندگی کا سب سے مشکل کیس کون سا تھا ابھی تک آپ کا ہمیری زندگی کے مشکل کیس نا جی ایک کیس کر رہا ہوں میں ایک ریپ وکٹم ہے بچی یتین تھی وہ اور اس کا ناوالد ہے اس کی والدہ فالج کی مریضہ تھی اور وہ کیلی سسٹر ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو ملزموں نے ملازمت کے بہانے بلایا بلا کر اس کو پھر ٹراب کیا شادی کا جھانسہ دیا پھر اس کے ساتھ ریپ کر دیا اس کی ویڈیوز بنا رہی پھر سال ڈیرھ سال تک اس بچی کو وہ ایکسپلائٹ کرتے رہے اب اس بچی کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا تو اس کے کیس کو کھڑا کرنا ساتھ لے کے چلنا وہ بڑا ہی مشکل کیس میں آج کی دن تک سمجھتا ہوں کہ وہ ہے وہ کنکلیون آف ٹرائل کی طرف آیا ہوا ہے بڑی مشکل سے اس کو کھڑا کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل کیس اب باقی جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام تھے اور اعتصاب کرنے والوں کو اعتصاب کے کٹیرے میں لانے کی حمد بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ آپ نے کیسے لیا یہ ایسے کیا کہ میں یہاں پہ کوٹ رپورٹنگ کرتا رہا طویل عرصہ میں نے یہاں پہ کوٹ رپورٹنگ کی مختلف چینلز کی طرف سے تھے تو میں نے جنرلیزبی ہمیشہ وہ آپ کہہ لیں کہ ناک کی سید کی اوپر متھا لگا کے ڈنکے کی چوٹ والی کی ہے جب باہر میں چلتے پھر تے پتا چلا کہ مظاہر نکوی صاحب نے اور ان کے بچوں نے کچھ یتیم بچوں کو ڈپرائیو کر کے اور ایک فورجری کے ذریعے ایک پروپٹی خریدی ہے اس کے پھر جب ڈاکومنٹس کٹھے کرنے شروع کیے وہ عام جنرل پبلک ڈاکومنٹس ہیں آرام سے مل جاتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریجسٹری مورنوں سے وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو میں نے کہا کہ پھر تو یہ کیس کرنا منتا ہے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا پھر تسلی کرنے کے بعد کانونی طور پر کیس تیار کرنے کے بعد فائل کر دیا پھر اللہ پاک نے عزت دی بانی پی ٹی آئی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عدالتوں کی جانب سے بڑا ریلیف مل رہا ہے کیا لگتا ہے کب تک واپس ممکن ہے کب تک باہر آ جائیں گے آ جائیں گے میں پولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے اور جیڈیشری کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کے اوپر سو فیصد متفق ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کم از کم کم از کم دوہزارہ کتیس تک جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہماری جو بھی جسٹس منیر کی سوچ آج بھی جیڈیشل سسٹم میں جو پائی جا رہی ہے وہ سوچ جتنا مرضی زور لگا لے بانی پی ٹی آئی عدالت سے جیل سے باہر نہیں آئیں گے جو مرضی کر لیں ان کے جرائم ایسے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر پاکستان کے وجود کے اوپر خطرہ تھا خطرہ ہے اور اگر سسٹم کے اندر موجود گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر موجود یا سرکاری اداروں کے اندر موجود جیڈیشلی کو اقلمے کے لیے سائیڈ پہ کر دیں وہ بھی سارے مل کر زور لگا لیں تو وہ پھر بھی نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس یہ نو مہی کے واقعات کو تو آپ سائیڈ پہ کر دینا میں کہتا ہوں کہ ان واقعات کی بنات کے اوپر آپ ممکن ہے کہ عمران خان کو بانی پی ٹی ای کو جنب وہ چھڑوا لیں تو باقی جو جرائم ہیں ان میں سے نہیں باقی کون سے جرائم کے بعد باقی ایسے مقدمات ہیں جو آپ کو مستقبل میں دیکھیں گے کہ وہ ایسے خوفناک مقدمات ہیں ایسے خوفناک آپ کہہ لیں کہ لنکس جو ہیں ڈیٹا جو ہیں وہاں تک پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیزم کی رسائی ہوئی ہے انہوں نے کولیکٹ کیا ہے وہ کوئی عام سادھی بات نہیں ہے کہ یہ تین سو دو کر دیا یہ حملہ کر دیا ہے پاکستان توڑنے کی سازش کی جا رہی تھی یہ ان کا اصل جرم ہے اور آج کے دن تک کر رہے ہیں آہ بانی پی ٹی ای آج کے دن تک وہ اور ان کے جتنے بھی فورن فسیلیٹیٹرز ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈہ ہے کہ پاکستان کو فلسطین بنایا جائے یہ ان کا ایجنڈہ ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے تھے اسی کے لیے وہ لے کے آئے وہ تو آپ کہیں کہ پاکستان کو شاید ہمارے جیسے یا ہمارے بزرگوں کی کوئی دعائیں ہیں کہ سسٹم میں کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اس کا چینج اوبر ہونا شروع ہوا اور پھر وہ آج اپنے انجام کو پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ مطلب میں ایک اور بھی اس نکتہ نظر کو دیکھتا ہوں کہ اب پاکستان کا نظام انکلوڈنگ جیوڈیشل سسٹم انکلوڈنگ انویسٹیگیشن سسٹم یہ بانی پی ٹی ای کو چھوڑنا چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بلیب کر لی گئی ہے کہ جس دن اس کو چھوڑا اس دن وہ جو امریکن کانگرس کے لوگ پاکستان کے خلاف قراردادے منظور کر رہے ہیں وہ پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں ابھی تک وہ یہ بانی پی ٹی ای جو کو بچانے کے لیے ہر ہر بار امریکن ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو بھی بڑے کیسے سامنے آئے تھے بانی پی ٹی ای کے بارے میں سائفر کیس تھا یا توشہ خانہ کیس تھا عدد کیس تھا جو بھی کیس تھے نو میگا کیس تھا بہت بڑا کیس مانے جاتا ہے اس کو سانے نو میگا ان سب میں پھر عدالتوں کی طرح سے ریلیف کیوں مل رہا خانساب کو اگر خانساب ملک کی توڑنا چاہتے ہیں نہیں بچانا چاہتے ہیں ملک کے لئے خطرہ ہیں تو یہ کیا عوام کو دکھایا جا رہے ہیں عوام کو بے وقوع بنایا جا رہے ہیں کیا کیا جا رہے ہیں بے وقوع کو آپ اس طریقے بانی پی ٹی ای کو جو ملنے والے ریلیف ہے نا وہ ریلیف ملنے سے پہلے آپ نے اس کی بنیاد دیکھنی ہے کہ یہ بات کا مطالبہ کہاں سے ہونا شروع ہوا کہ بانی پی ٹی ای کو جو ہے وہ ریلیف دیا جانا چاہیے اس کا مطالبہ امریکہ سے ہونا شروع ہوا امریکہ سے ہونا شروع ہوا امریکہ میں قرار دادیں آنی شروع ہوئیں امریکہ میں جو پرو اسرائیل بڑا ایک مشہور نام ہے ان کا کانگرسمن کا وہ بڑا پرانا کانگرسمن ہے ان کی طرف سے جب یہ بانی پی ٹی ای کے حق کے اندر سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئیں آئیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ان کی جوان کو خطرہ ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ویڈن سسٹم جو امریکن ڈیپ سٹیٹ کے کچھ لوگ کام کر رہے تھے وہ ایکٹیو ہوئے اور جو پرووڈ کیسز ہیں اس میں بھی ان کو رلیف دینا شروع کر دیا تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں جسٹس منیر کی سوچ جو ہے وہ الٹی بھی لٹک جائے امریکن ڈیپ سٹیٹ الٹی بھی لٹک جائے باننی پی ٹی ای دوہزار کتیس سے پہلے باہر نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ مستقبل کے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہوں دوہزار کتیس سے پہلے نہیں یہ باہر ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دیا آپ نے آن ریکوڈ کے دوہزار کتیس سے پہلے میں اس سٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں کل بھی قائم رہوں گا اگر دوہزار کتیس سے پہلے باننی پی ٹی ای باہر آج ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں گا کہ میں نے غلط اسسمنٹ کر کے آپ کو یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ دی آپ نے ایک جگہ میں نے سنا اپنے ایک جگہ یہ بولا ہوا تھا کہ جو امیان خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا جو نبیت صاحب نامی ملزم تھے جن کا کیس بھی آپ نے سارا دیکھا تھا آپ نے کہا کہ خان صاحب نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ لانگ مارچ میں جب خان صاحب نکلیا تو لوگ باہر نہیں نکلے تو خان صاحب نے اس کو پبلسٹی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آٹینشن ڈیوائٹ کرنے کے لیے ساری حکتیں گی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ پبلسٹی کے لیے اپنی جان دعو پہ لگا دے اپنے آپ کو گوریاں مرمانگی کے لیے پورا پلان کرے کہ مجھے پبلسٹی ملے سیاسی لیڈر نہیں جا سکتا لیکن غیر سیاسی لیڈر جا سکتا ہے عمران خان صاحب غیر سیاسی لیڈر تھے غیر سیاسی لیڈر ہیں اور وہ ہمیشہ غیر سیاسی لیڈر ہی رہیں گے وزیر آباد والا باقیہ آج کے دن تک اس کی جتنی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئی ہے وزیر آباد والا باقیہ عمران خان صاحب کا اور ان کے سہولتکاروں کا ڈراما تھا فیک تھا ایک بھی چیز ایک بھی ایویڈنس عمران خان صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ کے اوپر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لاسکے کہ ان کے اوپر قاتلہ نہ حملہ ہوا ان کے تو زخمی کوئی نہیں ابھی تک سامنے ہے سالت جالی زخمی عمران خان کی ٹانگ جس کو انہوں نے بہت زیادہ اس کا ڈراما کیا کہ میری ٹانگ میں گولی لگی ہے آپ جہاں پہ اس پرانی فٹوچز کو دیکھیں اور وہ جو بے گناہ شخص ہے نوید اس کی آپ ڈیریکشن دیکھیں کہ وہ نیچے سے کھڑا ہو کر اوپر کو کنٹینر کی طرف فائر کر رہا ہے تو وہ کنٹینر کی طرف فائر کرتا ہوا فائر جو ہے وہ اوپر سے گھوم کے نیچے آیا اور اس نے ساتھ کھڑے جو عمران خان صاحب کے بندے تھے ان کو کہا پیچھے پیچھے اٹھیں وہ پیچھے پیچھے اٹھیں پھر وہ گولی آئی آگے وہ عمران خان صاحب کی نیچے پندلی میں لگ دی لیکن اگر نوید نے فائر کیا کنٹینر کی طرف تو وہ کیوں کیا اس نے کیا ہی نہیں کدھی ان کا اپنا کریئٹ کیا ہوا ڈراما تھا اور وہ ڈراما کامیاب ہوا جس طریقے سے انہوں نے مارکٹنگ کی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس پر جو اختلافی نوٹ ہے پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھا سکتا ہے پی ٹی آئی نہ الٹی بھی لٹک جائے مخصوص نشستیں نہیں اس کو ملیں گی نا دینی چاہیے پارلیمنٹ کو اور سٹیٹ کو ہر آئینی اور قانونی اور جمہوری جدو جہد کرنی چاہیے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا جو جسٹس امینو دین خان صاحب کا اور جسٹس نائم افغان صاحب کا جو فیصلہ پہلے دن فیصلہ بنتا ہی وہ تھا وہی فیصلہ آئین کے آرٹیکل 1852 میں آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی چھیر چھاڑ کر ہی نہیں سکتے صرف یہ کہہ دینا کہ جی وہ اکثریتی فیصلہ ہے تو لہذا اس کو مانا جائے بھئی اکثریتی فیصلہ تو بھٹو صاحب کے لیے بھی دیا تھا آپ کے اکثریتی لوگوں نے منتخف زیر آدم کو پھانس ہی لگا دی آج تک ہم ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ بھٹو صاحب کی اصل قاتل سپریم کورٹ کے جد سابان ہے ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر تو آپ اکثریتی فیصلے کو مان لیں نہیں مانتے پنامہ کا فیصلہ آپ نے فرمائشی پیٹیشن کروائی جسٹس آصف صحید خوصہ نے عمران خان صاحب پہ وہ فرمائشی پیٹیشن منگوا گیا آپ نے منتخف زیر آدم کو گھر دے دیا کیا آج سپریم کورٹ کے جج وہ پنامہ مک کے کیس کو اچھا فیصلہ کہتے ہیں نہیں کہتے وہ اکثریتی فیصلہ تھا نہیں ماننا گیا اسی طرح سے آپ ریکوڈک والے کیس کا اٹھا کر دے لیں پاکستان کو اربعہ روپے کا نقصان کیا اچھریتی فیصلہ تھا اچھریتی فیصلہ کی منتخ کوئی نہیں ہے منتخ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے سچ چاہے دو کی تعداد میں ہو یا ایک کی تعداد میں ہو ہمیشہ اس کی امیت ہوتی ہے جھوٹ چاہے آٹھ رکنی ہو چاہے یارہ رکنی ہو چاہے چودہ رکنی ہو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ خود کہا چکی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ سیاسی اگر ہم دیکھیں ہسٹری تو ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہیں سنی تھی بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ یہ جیت ہمیشہ انٹ پر سچ کی ہوتی ہے پی ٹی آئی کا لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جیت ہمیشہ انٹ پر سچ کی ہوتی ہے جس طرح سے انہوں الیکشنز کروائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح سے لوگ جیتے ہیں کس طرح سے ہارے ہیں پی ٹی آئی اس ان کا انتخاب تک چھین لیا گیا ٹھیک ہے یہ سب یہ کہاں ٹھیک تھی یہ بالکل ٹھیک تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تحریک انصاف تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان کسی نے نہیں چھیننا خود تحریک انصاف نے خود چھیننا اس میں سپریم کورٹ کا کیا حصہ ہوئی سو فیصد بلہ واپس لینے والا انتخابی نشان جو ہے واپس لینے والا پیسلہ جو ہے سو فیصد آئین اور خانون کے مطابق ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں منتا لیکن چونکہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے زیادہ لوگ ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے والوں میں اس طرح کے دماغ نہیں ہے اس طرح کی طاقت نہیں ہے اس طرح کی سوچ نہیں ہے اس بازے سے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ پرویل کر جاتا یہی بھی میرا آسف دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا انتخابی نشان چھینے کے باوجود بھی جو ان کو بالٹی کتاب اور انتخابی نشان دیئے گئے جتنے بھی کینڈی ایٹسون کا یہ دعوی ہے کہ ہم اس پہ بھی جیتے ہیں جیت ماننے والی بات چھوڑیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس الیکشن میں سب سے بڑی دھاندلی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوئی مسلم لیگ نواز کی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے تحریک انصاف کو جتبائیں گی شیخ پورا والی جو مثال ہے شیخ پورا والی سیزن آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میرے گھر سے ہی میں ہار جاؤں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن وہ دو نمبر ہی کر کے نشیستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو جتبائیں گی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ دھاندلی کی گی مسئلہ کیا بنا مسئلہ یہ بنا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی اس چیز کو پروپگیٹ نہیں کر سکی اس کو کلیم نہیں کر سکی اس کو لے کے نہیں چل سکی آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ سیلیکشن ایرزلٹس کیا ہوئے کہ تحریک انصاف کے کوئی بارہ کے قریب جو نشیستیں وہ ری کاؤنٹنگ میں ہار گئی اور نونلی چیت کی اور پھر جو باقی جو لوگ عمر یوب سمیت باقی لوگ دھاندلی سے چیتے ہوئے ہیں وہ سٹی آرڈر پہ چل رہے ہیں اب یہ پی ایم ایل این کو اس بات کو لے کے اگریسیولی آگے لے کے چلنا چاہیے نا کہ دھاندلی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے تحریک انصاف کی طرح سے چیت گئی نہ ان کا بندہ نہ ان کے ووٹ نہ ان کا کوئی ووٹر باہر نکلا نہ کوئی بات بنی اور وہ گھر بیٹری تحریک انصاف پاکیزان تحریک انصاف کے ووٹر باہر نہیں نکلے میں نے نہیں دیکھے آٹھ پربیری کو ہم بھی پورے لاہور میں پھرتے رہے میں نے نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف کے ووٹر جو ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دھاندلی نون لی کے ساتھ ہوئی دھاندلی نون لی کے ساتھ ہوئی امن آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ والا جو ہلکہ ہے جہاں سے یہ جیتی وہ نشتر کالونی والا ہلکہ وہ جو پی جے کا مخالب بند ہے اس نے بڑا ہی شور مچایا کہ یہ دھاندلی سے جیتی ہیں دیس اینڈ بلا بلا اور فارم فورٹی فائب مصارے دیئے لیکن جو مسلم نون کے وولنٹیئرز تھے انہوں نے اپنے دور کے اوپر اس کو آرڈٹ کر کے اڑا کے رکھ دیا تحریک انصاف کو ابھی وہ وولنٹیئرز ہیں اور اگر ان کے پیچھے پارٹی کھڑی ہو اور وہی والی لائن لے جو وہ نیو کمر جو ہیں وہ جو جنگ جنریشن لائن ہے تو یہ تو پانچ میں نے گزارس کی تحریک انصاف چھ ماہ کے اندر آپ کو میں ڈبے میں بند کر کے دکھا دوں چونکہ آپ صحافت کے شعبے سے بھی منسلک رہے ہیں آپ بقالت بھی کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی جتنے ٹائم سے آپ پولیٹیکل چیزوں کو اور ان سب چیزوں کو ریپورٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پہلی پر ہمیں دیکھا ہے کہ خاتون وزیرعالہ ہماری منتخب ہوئی ہے کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ باقی وزیرعالہ اور ہماری اپنی چیف منسٹر میں میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ تین مہینے میں ان کی پرفارمنس اٹھا کر دیکھ لیں اور اس سے پچھلے باقی صوبوں کے ساتھ ان کو کمپیریزن کر لیں اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی انڈی سرکار تھی عثمان بزدار کی اب اس کا کمپیریزن اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گلی گلی محلے محلے میں لوگوں کے بات سنتی مسائل سنتی نظر آ رہی ہیں کسی کوئی اور وزیرعالہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ بی بی جو ہے وہ آپ کو لہور کی گلیوں میں سڑکوں سے پانی نکلواننے کے لیے مونیٹرنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی نہیں نظر آ رہا وہ بی بی سائی وال گئی وہاں پر جا کے بچوں کی اموات ہوتی ہیں وہ ان کے دکھ درد میں جاتی ہے ان چیزوں کے اوپر ایکشن لیتی ہے پالیسی بناتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو باقی کسی صوبے میں یہ کام جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا نہ کہ ماضی کے کسی دور میں نظر آئے گا آپ کو وہ بی بی کریشنز کے ساتھ تازیت کرتی ہوئی فیصلہ باد میں نظر آتی ہے آپ کو کسی اور جگہ کے اوپر کوئی جو ہے وہ وزیر اللہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ نے یہ پہلے ایک دو ماہ خاص کر کے رمضان المبارک کے دور میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پبلک یہ بات کہہ رہی ہو کہ اشیاء کردونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم آئی ہیں یہ پہلی دفعہ ان دو ترین مہینوں میں ہم نے یہ باتیں لوگوں سے سنی ہیں ہم نے پیاز کو ساٹھ پینسٹھ اسی روپے فروغ دھوٹے ہوئے دیکھا ہے یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا تو یہ ان کی مونیٹرنگ کے وجہ سے ہو رہا نا باقی گزرائے اللہ جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سیر میرے ساتھ داؤ صاحب موجود ہیں کہ گفتگو آپ نے سنی ان کا بڑا کانفیڈنٹلی یہی کہنا ہے کہ دو ہزار اکتے سے پہلے عمران خان باہر نہیں آنے لگا باقی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انگلی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ